بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عنہ کے ساتھ ان کی قرابتداری بھی ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار فقہائے صحابہ کے اندر ہوتا ہے بلکہ تفقہ سے بڑھ کر آپ کی شان یہ ہے کہ آپ فقیحہ مجتہدہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خصوصی طور پر آپ کے حجرہ کے دروازہ کے باہر اطراف و اکناف سے علم کے پیاسے دروازے سے باہر آکے بیٹھتے تھے اور دروازے میں ایک گھڑے کپڑے کا پردہ لٹکا ہوتا تھا تو وہ باہر سے آواز دیتے کہ السلام علیک یا امنا یا ام المومنین پھر آپ اندر سے جواب دیتی کہ باہر سے آواز آتی اے امی جان ہن آپ سے فلا مسئلہ پوچھنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں تو پھر آپ وہ مسئلہ بیان فرمائیں اس طرح ان کا بھی ایک اپنا مدرسہ تھا جو سادہ انداز میں اس کی کیفیت جو ہے میں آپ کو بتاتے گا تو ابو سلمہ بن عبد الرحمن حاضر ہوتے ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں ام المومنین لذی اللہ تعالی عنہ سے کیفہ کانا صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی رمضان رمضان المبارک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ رات کے وقت آپ کی نماز کیسے ہوتی تھی یہ اس کا معنی ہے اور شارعین حدیث یہ فرماتے ہیں کہ مراد اس سے عبد الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحجد کی نماز میں نماز کے بارے میں سوال کر دے مقصد ان کا یہ ہوتا یہ تھا کہ عام مہینوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحجد پڑھتے تھے تو رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحجد پڑھنے کا پروگرام کیسے ہوتا کیا اسی طرح ہوتا جس طرح باقی سال میں ہوتا ہے یا رمضان المبارک میں کوئی اس میں عدل بدل ہوتا مقصد سائل کا یہ ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مَا كَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَيَزِيدَ فِي رَمَدَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَىٰ اِحْدَىٰ عَشَرَتَا رَكَعْتَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں اور اسی طرح غیر رمضان میں یعنی سال کے برہ مہینوں میں رمضان سمیت آپ تحجد کی گیارہ رکتیں پڑھتے تھے یہ علی العموم سرکار کا یہ روٹین تھا عادت موبائل کبھی زیادہ بھی کبھی کبھار کبھی کبھار کم لیکن عام طور پر گیارہ رکتیں پھر آگے آپ نے فرمایا کہ یو صلی اربان چار رکتیں سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھتے فَلَا تَسْأَلَنْ حُسْنِهِنَّا وَطُولِهِنَّا تو یہ مت پوچھ کہ وہ چار رکتیں کتنی خوبصورت ہوتی تھی اور کتنی دراز رکتیں ہوتی تھی رکتوں کی درازی سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دکتوں کے اندر قرآن مجید کی قرآن جو ہے وہ بہت لمبی فرماتے ہیں پھر فرماتی ہیں کہ سمہ یو صلی اربان یہ چار پڑھنے کے بعد پھر سرکار چار رکتیں اور پڑھتے ایک ہی سلام کے ساتھ فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّا وَطُولِهِنَّا تو مت پوچھ کہ ان کا حسن کتنا زیادہ ہوتا اور وہ کتنی دراز ہوتی سمہ یو صلی 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 اللہ علیہ وسلم پھر سرکار اس کے بعد تین رکتیں مزید پڑھتے یہاں پر یہ ہے اور بہاری مسلم بغیرہ کی روایات کے اندر بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ سمہ یو تیرو بے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین رکتیں وطر پڑھتے تو اس پر کچھ کلام کرنا باقی تھا لہٰذا میں وہ بات کرتا ہوں آپ ادرات کے سامنے اس حدیث کا سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث کو اکثر اور بیشتر یہ جو آج کل کئی مطلق الانان عالم کہلانے والوں شور مچایا ہوا ہے سوشل میڈیا کہ بس ہی آٹھ رکتیں تراوی اور تین رکت وطر یہی ہے رمضان کی نماز کے بارے میں سوال تھا تو حضرت بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں یہی بتایا تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراوی جو ہیں وہ آٹھ رکتیں پڑھتے تھے اور ان کے بعد پھر تین وطر پڑھتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ اچھا ہوا کہ تراوی کو آٹھ کہہ کر کم از کم وطر تو تین تسلیم کر لیے نا انہوں نے عام حالات میں یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک ہی رکت جو ہے نا وطروں کی اس کی نیت باندھ لیتے ہیں اور ایک رکت وہ پڑھتے ہیں عام حالات میں ان کا یہی تو یہاں کم از کم وطر تو تین رکت انہوں نے کر لیے نا جی اعتراف اور وطر تین رکت کا یہاں جو معاملہ آیا ہے تو یہ ہے کہ پہلے چار رکتیں ایک سلام کے ساتھ پھر چار رکتیں ایک سلام کے ساتھ پھر تین رکتیں ایک سلام کے ساتھ یہ اس طرح یہ ہوتا تھا ایسے یہ حدیثوں میں آیا ہے اور یہ لوگ جب تین وطر پڑھتے ہیں نا کبھی تو پھر یہ کرتے ہیں کہ دو رکتیں پڑھ کر تو اس کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ دو رکت پڑھ کے اس طرح وہ پھر اتحیات بیٹھ کے پھر تشہد پڑھ کے پھر اس کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیر دیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ سلام پھیر دیا تو نماز ختم ہوگی اس کے بعد پھر کھڑے ہو کر ایک رکت جو ہے وہ علیدہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بیتر ہے بیتر کا لفظی معنی ہے تاک ایک جفت عدد ہوتا ہے ایک تاک تو جفت کہتے ہیں جو برابر تقسیم ہو سکے جیسے دو ہے تو یہ ایک اور ایک اسی طرح چار ہے پھر چھے ہے پھر آٹھ ہے پھر دس ہے اسی طرح چلتے جائیے تو یہ جو ہے یہ جفت ہے اور تاک سے مراد یہ ہے کہ جہاں اگر اس کو دو پر تقسیم کیا جائے تو وہ تقسیم پوری نہ ہو بلکہ اس طرح ہو کہ آخر میں ایک عدد بڑھ جاتا ہے اور اس کو تقسیم کرنا پڑتا ہے دو میں جب تقسیم کرنا ہے تو اس ایک عدد کو جو آخر میں ہے اس کو بھی تقسیم کرنا ہے آدھائس میں آدھائس میں تو اس طرح ہے معاملہ اب جب سلام پھیر دیا ادھر بھی ادھر بھی تو یہ نماز تو پوری ہو گئی اب کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کے تو پھر شروع کرنا ہے تو یہ بالکل تنہا اکیلی یہ وطر کی نماز ہوئی یہ ان کی اس طرح مگر یہاں تو تین دکتیں جو پڑھنی ہیں سرکار نے پڑھتے جو سرکار اس کے اندر سلام پھیرنے کا تو کوئی ذکر نہیں کہ دو پڑھ کے سلام پھیر دیتے پھر اس کے بعد اسی دکت پڑھتے اٹھ کے ایسا نہیں تو یہ ہمارا موقف جو ہے وطروں کی نماز کے بارے میں یہ الحمدللہ تعداد کے لحاظ سے درمیان میں سلام نہ پھیرنے کے لحاظ سے یہ اس حدیث پاک سے ثابت ہو گیا جس سے وہ تراوی کو آٹھ ثابت کر دی تو ایک تو اس میں پھر ہماری دلیل بھی آگئی اور اب رہ گئی یہ بات کہ تراوی جو ہیں وہ آٹھ رکت ہیں تو اب یہ ذرا توجہ فرمائیے حضرت عائشہ صدیقہ کے الفاظ پر قالت ما کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیزیدہ فی رمضان ولا فی غیرہی علاہدہ اشرتہ رکتہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور اسی طرح غیر رمضان میں دونوں زمانوں میں رمضان اور غیر رمضان دونوں میں سرکار گیارہ رکتے ہیں ہی پڑھتے تھے تو اب میرا سوال یہ ہے کہ اُم المومنین رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس نماز کے بارے میں بتا رہی ہیں جو رمضان میں بھی پڑی جاتی ہے غیر رمضان میں بھی پڑی جاتی ہے سمجھیں یہ بات آپ کو یہ نماز وہ بتا رہی ہیں کہ جو رمضان میں بھی پڑی جاتی ہے غیر رمضان بھی پڑی جاتی ہے لیکن ترابی تو نماز ہی وہ نماز ہے جو مخصوص رمضان المبارک کی راتوں کے اندر پڑی جاتی ہے تو یہ بیان ہوا اس نماز کا کہ جو نماز سرکار رمضان اور غیر رمضان یعنی سال کے بارہ مہینوں کے اندر آپ یہ نماز پڑھتے تھے یہ اس نماز کا بیان ہے اور وہ نماز ہے نماز تحجد نہ کہ ترابی اور اگر ترابی ہے تو پھر وحبیوں کو چاہیے کہ وہ پھر سارے سال کے اندر باقی گیارہ مہینوں کے اندر بھی ترابی کی نماز پڑھا کریں آٹھ رکت ہے کیوں جناب یہ پھر لازم آتا ہے نا ان کے لئے تو یا تو پھر وہ ترابی کی نماز باقی گیارہ مہینوں میں بھی پڑھیں تو پھر ہم سمجھیں گے کہ ان کا استدلال اس حدیث سے درست ہے انہیں صحیح اس حدیث سے استدلال کیا ہے اور اگر ترابی کی نماز انہوں نے صرف رمضان ہی میں پڑھنی ہے غیر رمضان میں نہیں پڑھنی ہے تو پھر یہ حدیث اس کے بارے میں نہیں ہے جسے ترابی کہتے ہیں کیونکہ یہ حدیث اس نماز کے بارے میں ہے کہ جو رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی طور پر پڑھتے تھے اور بارہ مہینوں کے اندر پڑھتے تھے برابر ہموار تو پہلی بات تو یہ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِيَزِيدَا فِي رَمَدَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ حضور رمضان میں اور اسی طرح غیر رمضان میں بھی آپ گیارہ رکض سے زائد نہیں پڑھتے تھے گیارہ رکض ہی پڑھتے تھے جی تو اگر اس سے مرات ترابی لی جائے تو پھر سال کے باقی گیارہ مہینوں میں بھی ترابی پڑھا کرو پھر کیونکہ یہ تو وہ نماز ہے جو پورے سال میں ہے حالانکہ ترابی وہ نماز ہے کہ جو مخصوص ہے رمضان مبارک کی راتوں کے ساتھ اور اس کے بارے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انشادِ گرامی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے سرکار فرماتی ہیں جس شخص نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا یعنی جو مخصوص رمضان کا قیام ہے جو مخصوص رمضان کی راتوں کا قیام ہے نفلی نماز جو رات کے وقت پڑی جاتی ہے اور مخصوص رمضان میں پڑی جاتی ہے رمضان کے غیر میں نہیں پڑی جاتی ہے جس نے پورا رمضان کا مہینہ یہ نمازِ تراویح پڑی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے پچھلے جتنے گناہ ہیں وہ معاف کرتے ہیں تو صاحبوں ایک ہے قیام اللہ اس کا لفظی ترجمہ ہے شب بیداری اور یہ شب بیداری جو ہے ایک تو وہ ہے جو پورے سال کے اندر کی جاتی ہے اور وہ ہے تحجد اور ایک وہ شب بیداری ہے جو کہ مخصوص رمضان کی رتوں میں کی جاتی ہے باقی گیارہ مینوں میں نہیں کی جاتی تو وہ تراویح کی نماز ہے تو یہاں پر ثابت ہوا حضرت بی بی ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ جو فرماری ہیں کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکت ہی قیام فرماتے تھے تو یہ تحجد ہے یہ تراویح نہیں ہے اب سن لیجئے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث کے اندر متفرق سینکڑوں کی تعداد میں احادیث جو ہیں یہ موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسجد کے اندر عشاقی نماز پڑھنے کے بعد جو صحابہ اکرام اس وقت موجود تھے تو ان کو ساتھ لے کر آپ نے قیام اللیلے فی رمضان قیام رمضان تراویح کی نماز آپ نے ادا فرمائی اگلے دن مدینہ منورہ کے اندر اس کا چرچہ ہوا کہ سرکار نے یہ کام کیا ہے تو اب دوسری رات یہ ہوا کہ جو لوگ پچھلی رات نہیں آئے تھے تو وہ بھی احتمام کر کے تو پہنچ گئے اور انہوں نے بھی نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نماز عطا کی اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اگلے دن جن لوگوں کو پتہ نہیں چل سکا تھا ابھی ان کو بھی پتہ چل گیا تو اتنی آذری ہو گئی کہ مسجد جو ہے نا وہ لوگوں سے لوگوں پر تو اتنے لوگ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پھر نماز پڑھائی یعنی تراویح کی نماز اور اس کے بعد چوتھی رات جب آئی تو لوگ پہلے سے بھی زیادہ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا وہ انتظار کرتے رہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت میں اعتقاف بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبی شریف کے اندر اور سرکار کے لئے عزید آپ پردے لگا کر تو ایک چھوٹا سا ہجرہ بنایا گیا ہوا تھا جیسے آج کل بھی ہوتے ہیں تو صحابہ اکرام بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے گئے ہوئے تھے تو آپ باہر نئی تشریف لارے ہیں یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے زور زور سے کھنگورے مارنے شروع کر دیا زور زور سے کھانسنے شروع کر دیا کہ مبادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سو نہ گئے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ہجرہ اتقاف سے نہیں نکلے یہاں تک کہ سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں تمہارا ذوق و شوق میں نے ملاحظہ فرما لیا اور جو کھنگورے مار رہے تھے ان کو بھی میں نے سن لیا میں سو نہیں گیا ہوا تھا اور نہ غافل ہوا تھا بلکہ میرے نہ نکلنے کی وجہ یہ تھی کہ خشی تو این یفردہ علیکم یفردہ علیکم قیام رمضان کہ مجھے یہ ڈر پیدا ہوا کہ اگر میں اسی طرح باقائدگی کے ساتھ پڑھاتا رہوں گا تمہیں تو یہ رمضان کی مخصوص جو نماز ہے تراویح یا قیام رمضان کہہ لیجیے یہ تراویح کہہ لیجیے تو یہ نماز کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر فرض نہ کر دی جائے اور اگر یہ فرض کر دی جاتی تو پھر تم لوگ مستقل طور پر اس کو پوری طرح نبع نہ سکتے اور گناہ گار ہوتے تو میں اس لیے بار نہیں آیا لو اب یہ معاملہ جو ہے یہی پر رہ جائے جو پیچھے ہو گیا ہو گیا آئندہ کے لیے اب تم لوگوں کے لیے میرا حکم ہے کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر یہ نماز جو ہے یہ ادا کر لیا کرو تاکہ یہ نماز ادا بھی ہو جائے اور فرض ہونے کا اندیشہ بھی نہ رہے تو اب یہ ہوا کہ لوگ اس کے بعد جیسا کہ موتہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحیح بخاری کی صحیح حدیثوں میں ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں قیام رمضان یا نماز تراویی جو ہے اس کو ادا کرنے لگے اور کچھ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو مسجد نبی شریف کے اندر اپنی نماز جو ہے وہ پڑھتے کیونکہ کئی لوگوں کے گھر نہیں بھی ہوتے تھے کئی لوگوں کے گھر ہوتے تھے مگر تنگ ہوتے تھے تو اس وجہ سے اکہ دکہ وہ مسجد کے اندر نماز پڑھتے اور کئی لوگ ایسے ہوتے جن کو قرآن پاک حفظ ہوتا اور وہ مسجد کے اندر ایک کونے میں نماز پڑھنا شروع کرتے جب شروع کرنے لگتے تو دو تین آدمی جو ہے نا پیچھے سے دوڑ کے ان کے پیچھے آکے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے کہ بھئی ہمیں قرآن پاک یاد نہیں ہے زبانی تو آپ ہمیں بھی ساتھ اپنی نماز میں شامل کر لیں تاکہ ہم آپ سے قرآن پاک اس نماز میں سن لیں تو دو آدمی تین آدمی کبھی ایک آدمی اس طرح کر کے تو جن لوگوں کو قرآن پاک حفظ تھا ان کے ساتھ وہ نماز پڑھا کرتے اسی طرح گھروں میں بھی اسی طرح پڑھا کرتے تو پھر معاملہ صحیح بخاری اور موتہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق اسی طرح یہ روٹین رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے پورا ہونے تک سرکار کی وفات تک وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں بھی معاملہ اسی طرح رہا یہاں تک کہ جب حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ شروع ہوا تو فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن عشاقی نماز کے بعد سنتِ النوافل وغیرہ وہ الہدہ کی جگہ پر ادا فرمایا کرتے تھے سنتوں اور نوافل کا مسجد سے باہر جا کے اپنے گھر میں ادا کرنا یہ مسنون ہے بہتر ہے اس کا ثواب زیادہ ہے مسجد پڑھنے سے یہاں تک علامہ علیہ القاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کعبہ شریف کے جو کمرہ ہے اس کمرے کے اندر بھی نوافل یا سنتیں ادا کرنے سے زیادہ افضل یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر کو ادا کرنا ہے اور یہ بھی سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ایک جگہ پر آپ فرماتے ہیں ایک روایت میں آیا ایک روایت میں یہ فرمایا گیا کہ لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو یعنی یہ کہ قبرستان کے اندر نماز نہیں پڑی جاتی کیونکہ سامنے قبریں ہوں تو نماز نہیں ہوتی تو اس طرح کا حال نہ کرو اپنے گھروں کا بلکہ اپنے گھروں کے اندر بھی نماز پڑھا کرو جو نوافل اور سنتیں وغیرہ ہیں ان کو گھروں کے اندر پڑھنا جو ہے یہ مسنون تھا تو فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تو بہت دور تھا لیکن یہی مسجد کے ساتھ اڑوس پڑوس میں کسی جگہ پر انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا کہ جہاں وہ بیٹھتے لوگوں کی حاجتوں کے لیے یا سمجھنے کہ وہ امیر المومین کا دربار ہوتا تو وہی پہ آپ نکل کے عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد تو سنتیں و نوافل وغیرہ پڑھا کرتے تھے تو ایک رات آپ نکلے رمضان مبارک کی راتیں تھی اور آپ نکلے جب باہر نکلے مسجد کے دروازے سے داخل ہوئے تو لوگوں کو دیکھا کوئی اس کونے میں نماز پڑھ رہا ہے کھڑا ہو کر کوئی اس کونے میں پڑھ رہا ہے کوئی ادھر پڑھ رہا ہے کوئی ادھر پڑھ رہا ہے اکیلے اکیلے اور کوئی ایسا ہے کہ ایک دو یا تین آدمی اس کے پیچھے کھڑے ہیں اور وہ قرآن کریم کی قرآت کر کر کے ترابی کی نماز ان کو پڑھا رہا ہے تو اس قیفیت کو دیکھ کر سیدنا فاروقعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے یہ فرمایا یہ جو نماز ترابی ہے اس کو لوگ اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی نے ترابی کی نماز تین روز پڑھائی اور تین روز کے بعد اس ڈر سے اس اندیشے سے لوگوں کو کہا کہ الگ الگ پڑھو کہ کہیں فرض نہ کر دی جائے تو اب جب سرکار کی وفات ہو چکی ہے تو اب تو نہیں کوئی چیز فرض نہیں ہو سکتی لہذا وہ خدشہ اب دور ہو گیا لہذا کیوں نہ میں ایسا کروں کہ ایک امام ترابی کے لیے مقرر کر دوں اور اس امام کے پیچھے سارے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو کر ترابی کی نماز پڑھا کریں تو آپ نے اس کے بارے میں ساتھیوں سے دوستوں سے مشورہ کیا سب نے مشورے کو پسند کیا آپ نے پھر ایسے ہی کیا حضرت سجدنا عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ وہ جو صحابہ کرام میں ایک معروف حافظ قرآن ہی نہیں بلکہ بہت بڑے قاری بھی تھے تو ان کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ ترابی کی نماز ان کو پڑھایا کریں اور اس کے بعد جب وطر کا معاملہ آتا تو وطر کی نماز بھی با جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہی ہے جن دنوں میں پڑھا ہی ہے ترابی تو فاروق عاظم اس کو خود پڑھا لیتے یا کسی کو کہتے وہ پڑھاتا تو اس طرح یہ مسجد نبی شریف جو ہے اب وہ لوگوں کو پتا چلا کہ ایک ہی امام کے پیچھے سارے لوگ مل کے پڑھتے ہیں ترابی جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی دو تیل لوگ تو اب لوگ جو ہے نا وہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ مسجد کے اندر آنا شروع ہوئے اور مسجد جو ہے وہ پر ہو جاتی لوگوں سے تو اسی طرح ایک دن ایسا ہوا کہ سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک فرضو کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے حجرے میں تشریف لے گئے وہاں جا کے آپ نے سنتیں پڑھی اور اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کا تھوڑا سا گشت لگایا جو رات کو آپ گشت لگایا کر کے تھے لوگوں کی حال پرسی کے لیے تو گشت لگا کے جب واپس آئے ایک دو آدمی آپ کے ساتھ تھے تو آپ نے جب یہ دیکھا مسجد کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ جماعت ہو رہی ہے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی نے ذوق و شوق کے ساتھ قرآن کریم کی تلابت فرما رہے ہیں تراوی کی نماز میں اور پیچھے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہیں اور مسجد کے اندر قرآن کریم کی رونک ہے اس بات کو دیکھ کر تو آپ کی زمان مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ نعمت البدعتو حاضا حاضی ہی بھی ہے آپ نے فرمایا کہ یہ کام نیا ہے یعنی ایک ہی جماعت کے ساتھ تراوی کی نماز کو مستقل طور پر ادا کرنا رمضان کی ہر رات میں یہ کام نیا ہے کیونکہ اصل میں تراوی تو نیا کام نہیں تھا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھیں اور پھر نہیں جماعت جو ہے وہ نہیں تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جماعت کرائی مگر نئی بات کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب آپ نے اپنے گھروں میں پڑھ لیا کرو کیونکہ ڈر ہے کہ کہیں اسی طرح میں پڑھاتا رہوں تو تم پر فرض نہ ہو جائے اور جب فرض ہو جائے گی تو اس کا ادا کرنا دشوار نہ ہو جائے تمہارے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضیت کے اندیشے سے لوگوں کو اپنے گھروں میں پڑھنے کا حکم دیا تھا تو اب چونکہ فرض ہونے کا اندیشہ ختم ہو گیا تو اب حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی نے نیا کام کیا کیا کہ ایک امام مستقل مقرر کر دیا اور اس کے پیچھے یقب رمضان سے لے کر اخیر رمضان تک قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ لوگ سنا کرتے اور لوگ ترابی کی نماز باجماعت ادا کیا کرتے تو اس آخری بات کو آپ نے بدعات کے لفظ کے ساتھ یاد کیا اور اس کے ساتھ اچھا کا لفظ بھی استعمال کیا کہ اچھا ہے نیا کام یہ یہ نیا کام اچھا ہے اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ سارے نائے کام بورے نہیں ہوتے بلکہ ہر وہ نیا کام جو شریعت کے اصولوں کے موافق ہو جس میں شریعت کی اچھی کوئی مسلحت ہو بہتری ہو لوگوں کی تو وہ نیا کام جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے وہ برا نہیں ہوتا تو اب اس طرح فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو کے دور کے اندر یہ سرسلہ قائم ہوا اور بفضل ہی تعالی آج تک یہ سرسلہ جو ہے یہ عالم اسلام کے اندر حرمین طیبین سمیت پوری عالم اسلام کے اندر یہ سرسلہ جو ہے یہ جاری ہو ساری میں انشاءاللہ تعالی یہیں سے آئندہ جمعہ دول پارکہ شکل کروں